اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی اسٹری میں حوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامائن آج میں آپ کے ساتھ ربیل ثانی کے پہلے جمعہ کا حاص وزیفہ شیئر کروں گی یہ وزیفہ بہت ہی حاص اور مجارب ہے اس وزیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اور اگر آپ اس وزیفے کو اس عمل کو پوری نیت سے پورے یقین سے کریں گے تو اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا سامائن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے کیونکہ اس دن میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے اور اس دن اپنے رب سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتے ہیں تو سامائن آج کا وزیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ مالدار بن جائیں ان کے رزق میں اضافہ ہو ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو اور یہ اتنے امیر بن جائیں کہ یہ اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کی مدد بھی کریں تو یہ وزیفہ بہت ہی حاص ہے بہت ہی آسان ہے آپ اس وزیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے ہشہبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑے گا میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بیجے گا میں اس پر سلامتی بیجوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی کوئی برائی نہ لکھو جب تک کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے اور جب وہ برائی کر لے تو اس کے برابر ہی گناہ لکھو اور اگر میری وجہ سے ترک کر دے تو اس ترکے گناہ کو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اور جب اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا مگر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ اسے کر لے تو اس کے لیے دس گناہ سے سات سو گناہ تک لکھ دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آہرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اپنے پروسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اللہ اور آہرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مہما کا اکرام ہے جو اللہ اور آہرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے اور چپ رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک نیکیوں میں سے کوئی نیکی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی جانے والی نیکی سے زیادہ پیاری نہیں اور گناہوں میں سے کوئی گناہ اللہ پاک کے نزدیک جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کیے جانے والے گناہ سے بڑا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے تھوڑے سی عمل پر راضی ہو جاتا ہے تو سامین یہ تھی جمعہ کے دن کی مختصر سی فضیلت و برکات تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وضیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لاڑنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وضیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وضیفے کو کس وقت کرنا ہے اور کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں سامین جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ وضیفہ رزق میں اضافے کے لیے وضیفہ ہے مالدار بننے کے لیے وضیفہ ہے مال و دولت میں اضافہ کرنے کے لیے وضیفہ ہے اگر کوئی شخص بھی اس وضیفے کو پوری نیت سے پورے یقین سے کرے گا تو فقیر بھی مالدار بن جائے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا اور اس کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت ہوگا وہ اتنا زیادہ امیر ہو جائے گا کہ دوسروں کو دینے والا بن جائے گا انشاءاللہ تو سامین آپ نے جمعہ کے دن نماز مغرب کے بعد ساتھ مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ یا ساتھ ساتھ مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے اس چھوٹے سے وضیفے کی برکت سے آپ مالدار بن جائیں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا آپ کی گریبی مفلسی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور آپ امیر بن جائیں گے مالدار بن جائیں گے اور آپ کے پاس اتنا وسیعوں کو شادہ رزق ہوگا کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے اس لیے آپ نے اس عمل کو اس وضیفے کو پوری نیت سے پورے یقین سے کرنا ہے اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا جب مرگ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے اور جب گدے کی آواز کو سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے مسلم بہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک لام دو میم تین یعنی کہ ایک لفظ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر ہم ایک قرآنی سورج یا کوئی اللہ کا نام یا کوئی تسبیح کا ورد کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ہی زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے تو اگر ہم علیف لام میم پڑھتے ہیں ایک لفظ پڑھنے سے اتنا زیادہ عجر و ثواب ہے اور اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ عجر و ثواب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر اگر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت وہ دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی بلائی اللہ سے مانگے گا اللہ اسے وہی انایت کرے گا تو سامین آج میں نے آپ کے ساتھ ربیل ثانی کے پہلے جماعت المبارک کا ایک خاص وظیفہ شیئر کیا ہے چند احادیثیں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اس کے علاوہ جب آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کر لینا ہے تو پھر آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگنی ہے دعا آپ نے نہائیت آجزی انکساری کے ساتھ رو رو کر گر گر آ کر مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا ہر دعا کو قبول فرمائے گا آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامین کو عمل کرنے اور یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامین کو کرنے کی توفیق دے صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاہ ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ اب تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھی معلومات کے ساتھ یا پھر اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ